سلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے عنوان ہے غلاس ششم عنوان ہے ہمارا گوڑی اور ہرن کی کہانی گوڑی اور ہرن کی کہانی یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے ایک ہرن اور گوڑی میں بڑی دوستی تبایا سشساس بڑی پرانا ایک کا کہ اگدہ اوز اک ہرن اکس بی اوز غور آکھ امیس مسوس ام ان دھون درمیان اس پڑھ دوستی ایک بار کسی بات پر دھونوں میں جگڑا ہوا اگدہ کو کہتی کچ پیٹا من دنوائیر ہمارن پیٹ کروئے ہیں ہمارن پیٹ کر رائعے ہیں یہ باسم ہے ہرن سے ہریں پھولک اور پھرتیڑ بھی ہرن سے پھرتوا ہرن ان لوگ سے پھرت ان جانتے ہیں سریں بھی پھرتے مار پیٹ میں گوڑے کو چوٹ آئی مار پیٹ سے مزگا آئے مزگوڑے چوٹ اسے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے تمہیں وہ پانچ سنبھالوں کو مزگوڑے زیادہ مشکل گوڑا کچھ نے کر پایا اور ہرن مار پیٹ کر چلا گیا گوڑے کو بہت غصہ آیا مزگوڑے سا ورہ زیادہ شرارت کو دے اس نے سوچا کہ ہرن سے بدلہ لینا چاہیے یہ مسوش کی پکت کرنا ہے کہ ہرن نے بدلہ لینا لیکن بدلہ لے تو کیسے بدلہ ہے ہمس کیا ہے کتھ کرنا ہے ہمس بہت دنوں تک جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا واری ہندو اندرو دی جنگل اس میں پھران ہوئے ایک دن اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی اگدخش ہمس پر نظر ایک اس انسان اس کے جو تیر کمان لیے شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا جس شکار کی تلاش اس میں پھران ہوئے گوڑے نے پوچھا گوڑے نے آدمی تم جنگل میں اکیلے کیا کرتے پھر رہے ہو اے شخصات سے کیا شکر ہے یا اکیلہ جنگل اس میں تھیرہ آدمی نے جواب دیا ان انسانوں نے جواب میں شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں ہوں گوڑے نے کہا گوڑے نے اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں تو کیا تم اس کو مار دوگے گوڑے نے اگر بچے دے میں کہا شکار تو ہکھا نہ سمجھے رہے ہیں ہاں کیوں نہیں ان انسانوں نے کیا اس میں پیرا تو کام ہی ہی ہے شکاری نے کہا آپ تو گوڑا خوش ہو گئے وہ گوڑا خوش ہو گئے اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آگئی امس انسانوں نے اکیلی مذہب پلانا اس نے شکاری سے کہا انہوں نے شکار دکھا اس جنگل میں ایک ہرن رہتا ہے یہ جنگل اس میں اکیل ہرن روزان تم چاہو تو اس کو مار سکتے ہو یہ ہرن ہے کھانس اگر یہ سکتا ہے کھانس مار شکاری نے کہا مارنے کو تو میں مار دوں لیکن تم ہی بتاؤ کہ میں اس کے پیچھے کیسے مار ڈاپسے دوڑ سکتا ہوں تم هیری مادت کاری تو میں اس کےaben تو چھوان میں بکیا کریں، کیسے مات؟ گوڑے نے کہا میں تیار ہوں، باستش سے تیار، گوھر ملنس واپس باتا ہوں میں تمہاری کیا مدد کروں؟ کیا کریں چھوان میں کس کا ماتتا ہے؟ یہ مجھے بتاکار شکائنی نے کہا یہ ملنس واپس، مجھے اپنی پیٹ پر بٹھالو اور وہاں لے چلو جہاں وہ حیران رہتا ہے، اس میں کھال سپنی یا کامرہ سپڑت، تو پاکنی میں تور، یہ حیران روزاں گوڑے نے شکائنی پیٹ پر بٹھالیا، تو شکائنی نے کہا بھائی گوڑے، بات سنو، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو، تو میں تمہیں مجھ میں لگام ڈال دوں۔ گوڑے نے شکائنی سے کامرہ سپڑت بہنوں میں، تو شکائنی سے گوڑے نے کہا بھائی گوڑے، یہ بہت سے کہتا ہے، کہ اگر آپ نے اعتراض کیسے کیا، بہت سے اعتراض کیسے چھوانے ساتھ، اسیس میں تھا، لگام لگے، لگام سے کیا ہوگا؟ جس طرح لگ آئے گا، تو گوڑے نے پوچھا، کہ اس کو کیا گیا، کوشائنی سے گیا، لگام سے یہ پہنچ ہوگا، کہ جس طرح لگام بوڑ دوں گا، تو جس طرح لگ آئے گا، تو شکائنی سے پہت سے ہنو، لگام میں چاہتے ہیں، وہ ترمی ساتھ پیر، کوشائنی سے گوڑہ سائٹ ہے، تو وہ بہت سوائے، میں اسے اپنے پیر کا نشان آبانا دوں گا، پت بنا ہنو، گوڑا تو ہر قیمت پر ہرن سے انتقام لینا چاہتا تھا گروس ہر رات کوئی نکام پسپیٹ بوسی ہے تھا کوئی نکام پسپیٹ بوسی ہے تھا اس جو اسے باس ہے باس ہے ہمائنس ہرنی مادنی ایسے یہ بدل اس نے کہا اچھی بات ہے تم میرے موں میں لگام دال دو اصلہ سے شکرہ میں لگام میں نے سید اغساسم شکاری نے گوڑے کے موں میں لگام دال دی اور دونوں ہرن کی کلاش میں نکل پڑے شکاری نے گوڑے کے موں میں لگام تو وہ درائے شکار اس پاتھ دوڑی ہی دور گئے گئے تھے کہ ہرن مازر آیا گوڑے نے کہا یہی وہ ہرن ہے تو انہی سے مار دالوں کہ دور گئے گوڑا پہنک 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 ہرن نازرے تو انہی سے گوڑے کے مارن سید شکاری نے گوڑے کو اس کے پیچھے ڈال دیا گوڑا تیز دے دوڑنے لگا شکاری تو گوڑا اس پاتھ پاتھ لگائیں سید گوڑے کچھ جید اس نے شکاری سے کہا بائی شکاری میں تمہارا احسان من ہوں یہ شکار بائی شکاری میں تمہارا احسان من ہوں کہ تم نے میرے دشمن کا کام تمام کرے اب تم اپنا شکار لے جا سکتے ہو اس میں احسان کی کیا بات ہے مجھے شکار ملا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور فائدہ بھی ہوا اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھには ان کے ساتھ ch refers میں نے شکار بائی شکار impressionanimاش فوق مجھے ساتھ کuel فائدے ہو اس کے ساتھ ہوں کہتے ہو آپ نے شکار نہیں علاستا ہے کہ تم اس کے ساتھ کامпр spirits میں نے شکاری میں جاندی ہے کں اس کے ساتھ کہ یہ تفقد ہوتا ہے اب پناют چلے کھٹے کھٹے جائیں سے کapan رہنا نگمے اس کے لئے میں یہ کہہ کر اس نے لگاہم کھینچ ہے کہ لوگ کے سلاک میں گوڑا بیچارہ بیواز ہو گیا گوڑ کو بیواز کرتا تو کیا کرتا کیا ہے کیا؟ کہ میں پانس پانس نال لے شکاری گوڑے کو بسنے دیا شکاری گوڑے کو بسنے دیا وہ دن اور آج کا دن گوڑے کے مون سے لگاہم نہیں تو داکتر اجوب داکتر میں یہ کنشی ہے کہ گوڑے اس میں لگاہم نہیں ہے اور گوڑے کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کو آپ نے بیٹ پر بیٹھائی کرتا ہے گوڑے سے جو ہے تو کہ انسان اس میں بہنا ہوں اسی لئے تو کہتے ہیں کہ آپ اس میں لڑنا جگڑنا ٹھیک نہیں تو ایسے ایمامن نے کہ آپ پانس پانس نال لڑوئے کریں کہ لڑنا جگڑنا ٹھیک نہیں ہے تو ایسا ایسے 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 نہیں ہوں 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 اسان من اسان من اسان من نیم بات اس کے ناس انتکام انتکام مبادلہ اس کے ناس کار آمد آم آن نیم بات اسی نیم باترکی انتکام مبادلہ اسم نیم باترین اسم نیم باترین انتکام مبادلہ لطفال